آج ہمارے پاس ریپیئر کرنے کے لیے یہ ایک عدد پاور سپلائی ہے اس کو ہم ریپیئر کریں گے اسے جب میں نے آن کیا ہے تو اس کے ڈسپلے میں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اور اس کا اینالاگ میٹر بھی بند ہے جب ہم وولٹیج سیلیکٹر کو گھوماتے ہیں تب بھی ڈسپلے میں کچھ آیا ہی نہیں لیکن اینالاگ میٹر پہ بھی کوئی وولٹیج شو نہیں ہوئے ہم اسے ڈس اسمبل کر لیں گے اور اس کا فالٹ تلاش کریں گے اور اسے ریپیئر بھی کریں گے آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کیسے ہم نے اس کا فالٹ تلاش کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں بنے رہیے جب ہم نے اس پاور سپلائی کو کھولا ہے تو ہم نے دیکھا اس کا مین سرکٹ بورڈ ایڈجسٹ اپنی جگہ پہ نہیں ہے سائیڈ پہ پڑا ہوا ہے اس کے اونر نے بھی مجھے بتایا تھا کہ ہم نے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ریپیئر نہیں ہوئی پھر ہم نے اس کو ایک سائیڈ پہ پھینک دیا تھا تین چار سال سے اس کی شاپ میں یہ پڑی ہوئی تھی تو اس نے میرے پاس بھی جوا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی سارا ڈسٹ وغیرہ ہے موجود ہے تو ہم اس کے تمام جمپر اور وائر الگ کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک ایک کمپوننٹ کو ٹیسٹ کریں گے اس ویڈیو میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم اس کا ایک ایک سٹیپ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھائیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو ڈسپلے پہ آپ میرا انسٹاگرام آئی ڈی دیکھ سکتے ہیں اس آئی ڈی پہ آپ مجھے فالو بھی کیجئے اور اسی آئی ڈی کو استعمال کرتے ہوئے ہم سے کنٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو الیکٹرونکس کی کسی ڈیوائز کو لے کر تو آپ ہم سے ان اسٹاگرام پہ کال یا میسج کے ذریعے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو دوسرے پلیٹ فارمز پہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے سرکٹ ہم نے نکال کے صاف کر لیا ہے اس کو پاور لگاتے ہیں یہ والا جیک جو اس وقت میں لگا رہا ہوں یہ مین پاور کا جیک ہے یعنی ٹوینٹی فور وولٹیج کا ہے اور یہ والا جیک اس کے بڑے ٹرانسسٹر کا ہے جو بیک سائیڈ پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ والا جو جیک ہے یہ ٹین وولٹ کا ہے اس جیک کے دوارہ اس میں پاور صرف اس کے ڈسپلے تک جاتی ہے یعنی مین ڈسپلے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجٹ جب ہم اس کو پاور دیں گے تو ٹین وولٹ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیجٹ کی لائٹیں صرف آن کر دیں باقی ٹین وولٹ کا کوئی کردار اس میں نہیں ہوتا سارا کام اس یلو پاور والی جو تار ہے یعنی ٹوینٹی فور کی سارا کام اسی کا ہوتا ہے تو ساب کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں گے تمام کمپوننٹس کو ایک دفعہ فنگر کے ساتھ ٹیچ کر کے کوئی کمپوننٹ گرم ہو رہا ہو تو اس کا ہمیں بینہ ٹیسٹ کی یہی پتا چل جائے اس کے ایک آئیس سی ہلکا ہلکا ہیٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس میں فالٹ مجھے لگتا ہے کہ اس میں مزید کوئی فالٹ ہو سکتے ہیں یہ ڈائی وڈ جو چار عدد ڈائی وڈ بریج بنی ہوئی ہے یہ بلیک ہیں یہ والا جیک ٹین وڈ کا تھا اور یہ والا جیک جو ہے یہ ٹوینٹی فور وولٹیج کا ہے یہ ڈائی وڈ جو ہیں یہ بلیک ہو چکے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ جل گئے ہوں ہم اسے ملٹی میٹر کے دوارہ چیک کریں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ سمجھا دیں گے کہ ڈائی وڈ کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ایک الگ سلسلہ لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس قسم کا ملٹی میٹر پرچیز کرنا چاہیے اور ملٹی میٹر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری معلومات کے ایک سلسلے کی ہم ڈیپرنٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اے سی وولٹیج پہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی وولٹ اے سی کے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹرانس فارمر کی مین تار وہاں پہ وولٹے جا رہے ہیں اور ہمارا ٹرانس فارمر ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ وولٹے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانس فارمر ٹھیک ہے مین پاور والے جیک کو میں نے اس بورڈ کے ساتھ لگا دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اے سی ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی وولٹیج یہاں پہ موصول ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو بڑا کپیسٹر ہے یہ والا اس کپیسٹر پہ ہم نے ڈی سی وولٹیج میں چیک کرنا ہے کہ کیا ڈی سی پاور یہاں پہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہاں پہ ہم نے جب ملٹی میٹر کو لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس اور تھری وولٹیج یہاں پہ شو ہو رہے ہیں جبکہ یہاں پہ کم سے کم ٹوینٹی فور وولٹیج آنے چاہیے تھے کیونکہ یہ ٹرانس فارمر اس میں لگا ہوا ہے ٹوینٹی وولٹیج کا اور جب یہ ڈی سی میں کنورٹ ہوتے ہیں ایک بڑے کپیسٹر پہ جب یہ جاتے ہیں تو پانچ سے سات پرسنٹ وولٹیج زیادہ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے سی وولٹیج آ رہے ہیں لیکن ڈی سی میں وہ کنورٹ نہیں ہو رہے جو کہ آپ لوگوں کا میں نے مختلف ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ جب اے سی کرنٹ بریج کے اندر سے گزرتا ہے یا ڈائی وڈ میں سے گزرتا ہے تو وہ ڈی سی میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو ہم ایک ایک ڈائی وڈ کو ون بائی ون چیک کر لیں گے اس ڈائی وڈ پہ کوئی ویلیو شو نہیں ہو رہی یہ والا خراب ہے اور اس کے علاوہ اس ڈائی وڈ پہ بھی کچھ بھی شو نہیں ہو رہا یہ بھی خراب ہے اور اس پہ شو ہوا ہے یہ ٹھیک ہے ڈائی وڈ کے ایک سائیڈ پہ ویلیو شو ہوتی ہے جب وہ ٹھیک کنڈیشن میں ہو وہ تو دوسری سائیڈ پہ نہیں ہوتی یہ ٹھیک ڈائی وڈ کی نشانی ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ دو عدد ڈائی وڈ خراب ہیں باقی بھی بلیک ہو چکے ہیں یعنی ان کے کلر تبدیل ہو چکے ہو گئے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم سارے کے سارے ہی تبدیل کر دیتے ہیں اگر ہم صرف دو جو خراب ہیں وہ چینج کریں تب بھی ٹھیک ہے ورنہ یہ کوئی اتنے مہنگا آئیٹم نہیں ہوتا ہم یہ چاروں ہی تبدیل کر دیں گے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کسی بھی ویڈیو کو یہ سوچ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اس ویڈیو میں جو چیز دکھائی گئی ہے یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے یا بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پاور سپلائی اتنی مہنگے والی تو ہے نہیں اس کو سیکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں تمام ویڈیو اور تمام نالج کے حاصل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ والی ڈیوائس جو اس وقت میں ریپیر کر رہا ہوں یہ تو اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پہ توجہ پوری رکھیں گے تو اسی کے دوارہ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے جس اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بڑی ڈیوائس کو بھی ریپیر کر لیں گے اور آپ کی جانکاری میں کافی اضافہ ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے جہاں سے بھی جانکاری جہاں سے بھی نالج ملتا ہو تو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے زندگی میں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کام آ جایا کرتا ہے ڈائیوڈ ہم تبدیل کر دیں گے چاروں ہی ڈائیوڈ بلکہ پانچ ڈائیوڈ ہیں میں اس میں لگا دوں گا ڈائیوڈ کو اس نشان کو دیکھتے ہوئے لگانا ہوتا ہے اس کو پلٹ کے ہم یعنی دونوں سائیڈ پہ ہم اس کو نہیں لگا سکتے ڈائیوڈ کا جو نشان پرنٹ ہوا ہے اس بورڈ پہ سیم اسی کنڈیشن میں آپ نے ڈائیوڈ کو دھیان کے ساتھ لگانا ہوتا ہے اگر کسی بھی ڈائیوڈ کو آپ پلٹ کے لگا دیتے ہیں یا الٹا لگا دیتے ہیں تو آپ کا وہ ڈائیوڈ خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں یا پاور جو ہے وہ ریورس مار دے گی اس سے آپ کے ٹرانسپارمر کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ ڈائیوڈ میں نے تبدیل کر دیئے ہیں لیکن پھر بھی ڈیجٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو زیرو ہے اس کا مطلب کہ یہ پاور سپلائی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی اس میں مزید بھی کوئی کمپننٹ خراب ہے تو ہم آگے چل کے تلاش کریں گے کہ مزید کونسا کمپننٹ خراب ہو سکتا ہے اسی بڑے کپیسٹر پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے مطلوب باولٹیج جی یہاں پہ یہ ٹوینٹی سیون وولٹیج ریسیو ہو رہے ہیں اس کا مطلب ڈائیوڈ تبدیل کرنے کے بعد یہ ڈی سی میں کنورٹ ہو رہا ہے جو ہمارا ایسی پاور ہے وہ ڈی سی میں کنورٹ ہو رہی ہے آپ مزید دیکھیں گے کہ کوئی اور کمپننٹ اس میں خراب ہو سکتا ہے لازمی طور پہ ہوگا کیونکہ یہ ابھی ورکنگ میں نہیں آئی ٹھیک ہے ہم ایل ای ڈی کے دس وولٹ جو ہیں ٹین وولٹیج والی پاور بھی یہ جیسے ہی ہم نے لگائی تو ڈی جیٹ روشن ہوئے ہیں لیکن زیرو زیرو ہے یہ والا جو آئی سی ہے ایل ایم سات سو تیس اس کا نمبر ہے یہ کافی ہیٹ ہو رہا ہے یعنی اتنا زیادہ ہیٹ تو نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ ہاتھ پہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ ہیٹنگ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا آئی سی خراب ہے کیونکہ یہ ہیٹ ہو رہا ہے تو ہیٹ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ آئی سی خراب ہے یا اس کے راؤنڈ آب آؤٹ کوئی اور کمپوننٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اور یہ والا جو بڑا آئی سی ہے یہ آئی سی ہوتا ہے پروگرام ایبل آئی سی جس نے ڈی جٹ کے اندر جو وولٹیج ہیں وہ شو کروانے ہوتے ہیں اور یہ آئی سی تین وولٹ پہ ورک کرتا ہے تو اس کے خراب ہونے کے کوئی اتنے زیادہ چانس نہیں ہوتے لاکھوں میں سے کسی ایک پاور سپلائی کا یہ والا آئی سی خراب ہو سکتا ہے ورنہ یہ سائیڈ پہ رہتا ہے اس میں تھری وولٹیج گزرتے ہیں اور اس پہ ریورس آنے کے بھی کوئی چانس نہیں ہوتے لہذا یہ آئی سی تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو LM723 ہے یہ کنٹرول والا آئی سی ہوتا ہے تقریباً سبھی پاور سپلائیز میں اس کے علاوہ خراب ہونے والے کمپوننٹ جن کے چانس ہیں کہ خراب ہو سکتے ہیں وہ ٹرانسسٹر ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ڈائی وڈ آپ نے دیکھ لیا ڈائی وڈ خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی زینر خراب ہو سکتا ہے یا کوئی ریزسٹنس جل سکتی ہے ان چیزوں کے جلنے کے چانس ہوتے ہیں باقی کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں اس پاور سپلائیز میں جن کے خراب ہونے کے چانس ہوں یہ ٹرانسسٹر میں نے چیک کیا ہے آپ نے ڈسپلے میں دیکھ لیا ہوگا اس کے چیک کرنے کا بھی باقی ڈیٹیل کی ایک وڈیو با ہم بنا دیں گے جس میں ٹرانسسٹر چیک کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا تو یہ والا ٹرانسسٹر بھی ٹھیک ہے ہم ایک تفصیلی وڈیو لے کے آئیں گے جس میں صرف ٹرانسسٹر ہی چیک کر کے دکھائیں گے این پی این اور پی این پی ٹرانسسٹر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اور ٹرانسسٹر کی کتنی اقسام ہوتے ہیں یہ ساری چیز پہ ہم ایک الگ سے وڈیو بنا دیں گے یہ میں نے تمام ڈائی وڈ جو اس میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی چیک کر لیے ہیں اور سارے کے سارے زینر بھی چیک کر لیے ہیں اور سبھی جو ہیں اس کے ٹرانسسٹر چیک کر لیے ہیں یہ ہو گیا تو اس میں صرف ایک ریزسٹنس یہ والا جلا ہوا ہے یہاں ٹرانسسٹر پہ یہ ڈائریکٹ لی لگا ہوا ہے یہ ریزسٹنس ہے تو یہ خراب ہو گیا ہے مجھے شک پڑتا ہے کہ اس کی پاور والی تمام چیزوں میں پالٹ آیا ہے تو مجھے شک پڑتا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ پاور لگی ہے یا یو پی ایس نے اس کو خراب کیا ہے اور اس کے علاوے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیس ٹو فیس ہو گئی ہو اچھا یہ آئیسی جس جگہ پہ لگا ہوا ہے وہاں پہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہم اسے ڈی سولڈ نہیں کر سکتے دوسری سائیڈ پہ اس کے نیچے ڈی جٹ لگا ہوا ہے لہٰذا ہم اسے کاٹ کے نکال لیں گے کیونکہ ہمیں یہ کنفرم تو ہو گیا ہے کہ یہ آئیسی مکمل طور پہ خراب ہے کوئی شک کی بات ہو تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ بچا لیتا ہے یہ کاٹنا نہ پڑے مجھے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ آئیسی خراب ہے اور اگر ہم اسے ہیٹ سے نکال لیں یا سولڈرنگ آئرن وہاں پہ پہنچائیں تو یہ ڈی جٹ جو لگے ہوئے ہیں اس کے نیچے اس کے کچھ تارے ہیں تو وہاں پہ کافی مشکل ہو جائے گا لہذا میں نے اس کو کاٹ کے نکال دیا ہے اچھا آئیسی لگانے سے پہلے ہم یہاں پہ بیس لگا دیں گے اور اس بیس کے اندر آئیسی لگائیں گے تاکہ ہمیں دوبارہ کبھی یہ آئیسی اتارنا پڑ جائے تو ہمیں کاٹنا نہ پڑے یا سولڈرنگ آئرن استعمال نہ پڑے تو ہم بیس کے اندر ہی آئیسی لگائیں گے اور وہیں سے ہم اسے نکال لیں گے میں تو جب بھی کبھی آئیسی لگاتا ہوں کسی بھی ڈیوائس میں اس کے نیچے میں بیس لگا دیتا ہوں تو بیس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ساکٹ بن جاتی ہے یہ اس طرح سے جیسے آپ ڈسپلی میں دیکھ رہے ہیں تو اس ساکٹ کے اندر ہم آئیسی کو فسا دیں گے تو ہمیں کوئی سولڈرنگ آئرن وغیرہ کی نیکس ٹائم کوئی ضرورت نہیں پڑے گے آئیسی کو کاٹنا نہیں پڑے گا کبھی کبھی آئیسی پہ شک ہوتا ہے کنفرم نہیں ہوتا کہ آئیسی ہی خراب ہے تو شک کی بنیاد پہ بھی ہمیں آئیسی نکالنے پڑ جاتے ہیں تو یہ بیس لگی ہو تو ہمیں کافی آسانی ہو جاتی ہے تمام جمپر ہم اپنے اس بورڈ پہ لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ٹیسٹ کریں گے کہ کیا یہ ورکنگ کنڈیشن میں آیا ہے یا نہیں میں نے اس کو پاور لگائی آپ یہ ڈیجٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی زیرو زیرو ہے اور جو ریزسٹنس خراب ہو گیا تھا وہ بھی میں نے تبدیل کر دیا ہے اور یہ اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ کیا یہ واقعی ورکنگ کنڈیشن میں آگئی ہے یا نہیں آئی ڈیجٹ پہ تو زیرو زیرو شو ہو رہی ہے اور ڈیجٹ پہ اس وقت تک بھی وولٹیج شو نہیں ہوتے جب تک ہم اسے انالاغ میٹر کے ساتھ اٹیچ نہ کریں کیونکہ انالاغ میٹر ہماری پاور سپلائی کے جو اس کی کیسنگ ہے اس میں ایڈجسٹ ہے وہاں پہ لے جا کے ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے لیکن پہلے اسے ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کر لیں گے میں نے ملٹی میٹر کو ٹوینٹی پہ سیلیکٹ کر دیا ہے اس کی آؤٹ پٹ پہ ہم وولٹیج دیکھیں گے یہاں پہ چار وولٹ آئے تھے تھوڑا سا والیم کو جب میں نے گھمایا ہے تو یہ سیون وولٹیج اور مزید تھوڑا سا اس کو چیک کیا ابھی سیون ہے والیم کو اور گھمائیں گے یہاں آپ دیکھئے نائم وولٹیج اس کا مطلب یہ ہمارا بورڈ ورکنگ کنڈیشن میں آ گیا جب ہم اسے انالاغ میٹر کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس کے ڈسپلے میں جو ڈیجٹ ہیں زیرو زیرو شو ہو رہے ہیں وہاں پہ وولٹیج شو ہو جائیں گے یہ میں نے والیم کو فل کھول دیا ہے تو یہ فورٹین وولٹیج آ رہے ہیں اب ہم اسے کیسنگ کے اندر جو لگا ہوا ہے انالاغ میٹر والا جب میں نے جیک لگایا آپ ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں نائن وولٹ شو ہونے لگ گئے ہیں جیسے ہی ہم والیم کو گھمائیں گے یہاں پہ میں اکیلا ہوں کسی دوست کی کوئی مجھے یہاں پہ ہیلپ نہیں ہے کیمرہ بھی میں نے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس لیے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے امید ہے آپ میری اس گلتی کو اگنور کریں گے یہاں پہ انالاغ میٹر پہ ہم دیکھیں گے یہ وولٹیج آپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری پاور سپلائی بلکل ورکنگ میں آ گئی ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا نالج آپ تک پہنچائیں اور آپ کی جانکاری میں اضافہ رہے صرف آپ سے گزارش اتنی ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو ڈیفرنٹ گروپس میں اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ شیئر کر دیا کریں اپنے ساتھیوں کو بھی یہ ویڈیوز بھیج دیا کریں خاص طور پہ اپنے جو آپ کے سٹوڈنٹ ہیں جو آپ سے کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی ہماری ویڈیوز کے بارے میں بتایا کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے السلام علیکم